اسلام علیکم تو آج اس گاڑی کا آپ کے لئے ریویو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے سب سے لیٹسٹ نیو شیپ آف نیسان نوٹ ای نیسان نوٹ پاکستان میں دو ہزار اٹھارہ انیس کے بعد بڑی کامیاب ہوئی اور اس نے ایک ہوا کو بڑا کمپیٹ کیا سو وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے پھر نئی جنریشن بھی آئی اور نئی جنریشن پاکستان میں کافی فی یونٹس لوگوں نے امپورٹ کیے رسک ہوتا ہے زہری بات ہے ایک نئی گاڑی کو امپورٹ کرنا تو یہ گاڑی کی اگر میں بات کروں تو یہ بلکل لیٹس شیپ ہے فریش امپورٹ کی گاڑی ہے فائیو گریٹ کی گاڑی ہے آٹھ ہزار کلو میڈک کے آراؤنڈ ریون ہے اور جو اس گاڑی کے آسکنگ پرائز کر رہے ہیں وہ سکسٹی ٹو لیکس کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے بلکل نئی شیپ ہے ڈیوٹی سٹکچر بڑھ گیا ہے تو جو بشاہ سکر دیں ملسٹرین پر نمبر چل رہا ہوگا نمبر پر کونٹیٹ کر لیں یا مزید معلومات کے لیے مائی کار ڈوٹ پی کے مین ڈی ایچے لہور میں شہروں میں آگا ضرور بوجیٹ کریں اب اس گاڑی کے فیچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ویڈینٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے اوٹیک فل اپشن ویڈ بوڈی کٹس لیڈر سیٹس ڈوال ملٹی میڈیا پاور سٹیڈنگ الائرم اس کے علاوہ کافی مور فیچرز بھی ہیں چیزیں سب کچھ پچھلی لسان نوٹ کی طرح سیم ہیں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے سیف شیپ کا زیادہ فرق آیا ہے اور ٹیکنولوجی ذرا انہینس کرتی گئی ہے اگر فرنٹ لک کی بات کی جائے تو فرنٹ پر آپ کو پروڈیکشن لیمپس ایک بات یاد ہے کہ ڈی ایر ایل صرف یہ ہے وہ پورا لیکسس کی طرح نہیں ہے باقی پارکنگ لائٹ پارکنگ سینسر اور فوگ لیمپس کی جگہ ایل ایڈ سٹیپ ملتی ہے آپ کو نیچے فوگ لیمپ ملتا ہے بوڈی کٹ کے اندر پرل وائٹ کلر میں گاڑی ہے ریڈار اس گاڑی کے اندر ہے کروز کنٹرول ہے گرل جیسا کہ نیسان کیکس کی بھی آپ نے گرل دیکھی ہوگی اس سے بھی کافی ملتے جلتی ہے اگر آپ اس کی گرل کو اور نیچے بوڈی کٹ کو آپ لیکسس فارم میں دیتے ہیں تو یہ سیم ایز لیکسس کی گاڑی سے ملے گیا ریکس 450 لے لیں آپ یہ ریکس 570 لے لیں دو ہزار سولہ سے بیس والی باقی سائیڈ لک کی بات کی جائے تو سائیڈ سے مجھے پچھلی شیف زیادہ پسند ہے اس کے بیٹو نئی والی کے کیونکہ پچھلی آپ کو تھوڑے جڑا اچھی لک دیتی ہے اس میں آپ کو ششکہ نہیں ہے لیکن خوبصورت ماشاءاللہ یہ بہتا گاڑی سوویر 16 انچز کا اس میں ملتا ہے 185 بٹا 60 آر 16 کا ٹائر ہے 16 انچز کا الاریم وہ بھی نیو جنریشن کے حساب سے اچھا باڈی کے ساتھ جسٹیس بھی کر رہے یہ دیکھیں سوویر جگہ ریئر سائٹ کی بات کی جائے تو ریئر پہ نیسان نوٹ چینج ہوئی ہے اور بہت اچھی فارم میں چینج ہوئی مطلب مجھے پرسند دور پہ فرنٹ لوک سے زیادہ ریئر لوک زیادہ پرسند آئی ہے ریئر پہ آپ کو بریک لیمس انڈیکیٹر ہے ریورس لائٹ اب جو دوہزار بیس کے بعد کا فیشن آنا وہ یہ ہو گیا ہے کہ گاڑیوں کے اندر نے پیچھے پوری سٹرپ فارم میں لائٹ دی جاتی ہے لیکن اس میں سٹرپ نہیں ہے آپ کروا سکتے ہیں آفٹر مارکٹ ہر چیز ملتی ہے پاکستان میں ماشاءاللہ یہ خالی ہے باقی ریئر سے دیکھ کے آپ کو تھوڑے تھوڑی ریلیکسز کی جو نئی والی لس 600 آئی ہے وہ تھوڑی سی فیل آتی ہے باقی ریفلیکٹرز پارکنگ سینسرز ریورس کیمرہ باڈی کٹ ایک چیز یاد رہے کہ باڈی کٹ اور جو ریئر بمپر ہوتا ہے دیفیوزر والا اس میں جو پچھلا نیزرمو ویریانٹ تھا نا اس کا لوگوں نے کہا کہ بمپر ملتا مہنگا بہت ہے کہ ابھی جو چیزیں نہیں نہیں ہیں اس میں آپ کو چیزیں مہنگی ہی ملیں گی بس کے ساتھ چیزیں سیٹ ہوتی ہیں جیسے اب اکوا کا جو جی آر اور جی آر سپورٹ ویریانٹ اس کی کٹ مل جاتی ہے اتنی مشکل سے نہیں ملتی ایزیل ہی مل جاتی ہے ریئر وائپر ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ شارپن انٹینہ ریئر سے گاڑی کی بات کی جائے تو تھوڑی تھوڑی آپ کو کروس آور سے لک آتی ہے ریئر سے دیکھیں گراؤنڈ کر رہا ہے بڈی سائیڈ سکرٹس کی وجہ سے تھوڑی سے ذرا نیچے فیل ہوتی ہے ورنہ کچھے جتنی ہی ہیں سو ویرز یہ ہے اس گاڑی کی چابی لوک ان لوک کے ساتھ چابی سیم ہے پچھلے موڈل کی طرح سو ویرز یہ دیکھیں ویلکمنگ آپ کو آٹیک کے ساتھ ویلکم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاور وینڈوز ہیں سینٹرل لوکنگ ہے میررر لوک ہے اس کے علاوہ ہیٹیڈ سٹیڈنگ ہے سادہ سٹیڈنگ کے بٹنز ہیں اگر سٹیڈنگ کی ویسے بات کر لی جائے تو اب یہ سیٹ فل پیچھے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ویو صحیح ہونے رہا یہ دیکھیں اگر سٹیڈنگ کی ویسے بات کر لی جائے تو ماشاء اللہ کافی خوبصورت اور فلیٹ بوٹم پاور سٹیڈنگ آپ کو ملتا ہے ڈوال سائیڈڈ ملٹی میڈیا سٹیڈنگ جپانی گاڑے میں بڑا امپورٹنس سکتا ہے مارکیٹ میں بڑا فرق پڑتا ہے مولیم کنٹرول ہیں فائل کی سیٹنگ ہے کروز کنٹرول ہے اڈیپٹیو کروز کنٹرول نہیں ہے نورمل کروز کنٹرول ہے ابھی آپ کو اس گاڑی کا سٹارٹ اپ بھی دکھا دوں گا پہلے آپ اوورال دیکھ لیں گاڑی کو ایک چیز میں دکھاتا چلوں سٹارٹ سٹاپ کا فنکشن یہاں آگیا ہے جو کے اوڈیپ میں یوز ہوتا ہے باقی ہیٹڈ شیٹ دونوں ہیں سو ویرز اب آپ کو اس گاڑی کا سٹارٹ اپ چیک کراتا ہوں یہ ہے جی نسان نوٹ نیو والی چیک کریں ماشاءاللہ ایک اچھی ایڈوانس فیل داری ہے اب دیکھیں اب ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہوگا یہ دیکھیں سٹیرنگ کی بات کر لی جائے تو ڈیچر سٹیرنگ ہے اس کے علاوہ ایک او موڈ پہ یہاں کی بات کر جو لیڈی پینل بڑا خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے اس میں آپ کو منیو غیرہ ہر چیز ملتی ہے اچھی پیکٹیکیلیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اسی ایک کنٹرول ملیں گے ہیٹیڈ شیٹس نیچے آپ کو دو آٹلیٹ مل جائیں گے چارجنگ کے لیے یہاں پر بھی آپ کو بارہ وٹ کا مل جائے گا یہاں کی بات کر لی جائے تو یہاں کچھ رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سٹارٹ سٹوپ ہے ڈرائیونگ موڈ آپ کو نورمل نورمل کے علاوہ ایکو آٹو ہولڈ آٹو میٹی ٹرانس میشن اس کی بڑی پیاری ہے پچھلی کی بڑی خوبصورت تھی اس کے ساتھ ساتھ اپی بھی آٹیک آپ کو ہر جگہ آٹیک کی وہ ملتی ہیں یہاں کی بات کر لی جائے تو آم رس کافی خوبصورت ہے باقی اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو میرر مل جائے گا یہاں آپ کو وینٹی میرر ویڈاوڈ لائٹ ملے گا لائٹ باقی یہ دیکھیں ایکو ڈرائیونگ ریپورٹ بھی آ رہی ہے یہاں سے آپ ساری سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں گاڑی کی ہر چیز سے ٹائم لے کے بند ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ لیڈر سیٹیں آپ کو بتایا میں اس میں آتی ہیں اس میں آتی ہیں بکٹ سیٹ ٹائپ بکٹ سیٹ ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ کافی سپورٹی فارم میں سیٹس آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ ابھی آپ کو ریئر پہ لے کے چلتے ہیں بلو سٹرپ لائٹنگ بلو کا کام ہوا گیا یہاں پر آپ کو مینگل سٹیڈنگ ایڈجسمنٹ مل جاتی ہے اور ادھر آپ کو ٹیکنومیٹر کی لائٹ کام بڑھانے کے لیے بھی مل جائے گا اس کو ریئر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ پچھلی کا لائگ روم تو کافی سپیشیس تھا اس کا بھی کافی سپیشیس ہے ٹھرے سکسی کیمرہ بھی اس کے اندر موجود ہے کافی چیزیں جو آپ کو اس کے اندر مل جاتی ہیں آم ریسٹ اندر آپ کو کشننگ چک کر لیں گلاس ہولڈر شکر ہے یہ دیکھیں ہولڈ کیا ہوئے ویسے نہیں ہے سو ویرس فائرم اٹھ اس گاڑی کے بارے میں پرسنی طور پر یہ اچھی گاڑی ہے لیکن ابھی لوگ کہتے ہیں یہ کاؤسلی کافی ہے یہ تو واقعی کاؤسلی دھا ہے کیونکہ ڈیوڈیز بڑھ رہی ہیں اور لیٹس موڈل ہے دیکھتے ہیں کس طرح رہتے ہیں ایبریج ویس بھی گاڑی اچھی ہوگی کیونکہ نیسان نوٹ ہے ایک کو اکاب اچھا بڑا کمپیٹیٹر ہے امید آپ کی ویڈیو پسند ہوئے گا اور آپ مزید اچھی ویڈیوز گاڑیوں کے ریبیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں میں چینل سبسکرائب کر دیں تب تک لئے انہوں نے بہت سارا خواہ رکھا ہے سٹری ٹیون آن اللہ حافظ